اسلام علیکم دوستو کیسے ہے آپ سب میں زبینہ فیاض ایک بار فیر آپ کے ساتھ ہمیں شروع کر رہی ہوں ٹھہرے پانی بائی فیاض ماہی پارٹ فائف نوازش تین دن سے اپنے کمرے میں بند تھا وہ کمپیوٹر پر بیٹھا بیٹھا بوریت محسوس کرنے لگا پیٹی نے اس کو کئی فون کیے تھے مگر اس نے ایک بار ہی کہہ دیا تھا کہ اس کی طبیت کافی خراب ہے مگر اس نے تمام معاملہ کیلس کو بتا دیا تھا وہ کافی فکر مند تھا مگر نوازش نے اس کو بھی منع کر دیا تھا کہ وہ کچھ نہیں کرے گا کیلس اس کا جگری یار تھا وہ گھر آ گیا اس نے افسوس کرنے والے انداز میں نوازش کو ڈاٹا تم تو گذے ہو اتنا بڑا سانہا ہو گیا اور تم نے کیلی کو نہیں بتایا اپنے ہوٹی کو نوازش اس کی دوستی پر اپنے بڑی کو نوازش اس کی دوستی پر فکر کرتا تھا وہ کیلی کے جذبات کی قدر کرتا ہوا کہنے لگا کیلی وہ لوگ خطرناک ہیں انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے وہ تمہاری کھوڑے میں سراغ کر سکتے ہیں اور گاڑی تباہ کرنے سے پہلے وہ تمہیں باہر تمہیں باہر نکلنے کا موقع بھی نہیں دے سکتے انہوں نے تمہیں واننگ دی ہے تو اس کا مطلب ہے ہاں بلکل تم صحیح سمجھے ہو معاملہ ختم ہو گیا اگر وہ خطرناک ہے تو خود سوچو ان کا وہ آدمی جو تم نے گرفتار کروایا تھا وہ کیا جیل میں سڑ رہا ہے وہ اگلے ہی گھنٹے بعد باہر آ گیا ہو کا کمینا کیلی کی بات اس کے دل کو لگی تھی وہ سوچنے لگا تو کیلی پھر بولا نوازش یہ لندن ہے اسٹریٹس کرائم کا گراف اس شہر میں کافی بلند ہے جو واقعہ تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ افسوسناک ضرور ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے یا پھر تم زندگی کو انجوائے کرنا ہی چھوڑ دو کیلی اس پر ناراض ہو رہا تھا نوازش ہم مرد نہیں ہے مگر مردوں سے کم بھی نہیں ہے کیلی کی بات سن کر اس کو خود پر افسوس ہونے لگا تھا کیلی تو چلا گیا مگر وہ اس کے آخری فکرے پر گوھر کرنے لگا کہ ہم مرد نہیں ہے مگر مردوں سے کم بھی نہیں ہے وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے سرابے کا جائزہ لینے لگا تو اسے خود پر افسوس ہونے لگا اپنی مردارہ کمی پر چھپ چھپ کر آسو بہاتا رہتا تھا مگر آج اس نے کیلی کی بات کو دل میں بٹھا لیا تھا کہ ہم مرد نہیں ہے تو کیا ہوا ہم مردوں سے کم بھی نہیں ہے وہ اپنے مضبوط جسم کا جائزہ لینے لگا اس کا قصدی بدن اس کو کسی مرد سے کم نہ لگا تھا وہ روزانہ جم جاتا تھا ویٹ لپٹنگ اور پھر مارشل آرٹ کا کورس اس کے بدن کو مضبوط اور جست بنا چکا تھا وہ ہجڑا تھا تو کیا ہوا وہ ہجڑا بن کر اس طرح کمرے میں بند ہو کر نہیں بیٹھا رہے گا وہ ان کا مقابلہ کرے گا وہ اسے کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے مقرعظم انداز میں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا کہ گوھر اور سبرینہ اندر داخل ہوئے وہ ان کو دیکھ کر مسکرانے لگا کیونکہ گوھر اور سبرینہ کبھی اکھٹے اس کے کمرے میں نہ آئے تھے بھائی کیسی طبیت ہے آپ کی سبرینہ بولی تو گوھر مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا اور پھر نوازش کے مسلس پر ہاتھ فیرتا ہوا بولا کیا ہوا ہے نوازش کو دیکھو چاک و چوبند مضبوط اور ہمیشہ کی طرف ہوتیلا تمہارے سامنے کھڑا ہے سبرینہ نوازش بھی مسکرانے لگے بھائی آپ یوں ہی مسکراتے رہا کرے مرد کبھی رویا نہیں کرتے سبرینہ کو معلوم نہ تھا کہ وہ مرد نہیں ہے نوازش اور باقی گھر والوں نے سبرینہ اور گوھر سے اس بات کو چھپایا ہوا تھا کہ وہ ہجڑا ہے اور وہ تلخ مسکراہت میں اپنے اندر کے روح کو چھپاتا ہوا بولا آج کے بعد تم میرے ہوتوں پر ہسی ہی دیکھا کرو گی گوھر نے آگے بڑھ کر اس کو سینے سے لگایا اور بولا اچھا ہم تمہارے پاس اس لئے آئے تھے کہ میں اور سبرینہ چند دوستوں کے ساتھ آئیلنڈ جا رہے ہیں اگر تم بھی آنا چاہو تو موسٹ ویلکم وہ نفی مصر ہی لاتا ہوا بولا آپ لوگ جائے میں پہلے ہی کئی دنوں سے یونیورسٹی نہیں گیا مگر گوھر اور سبرینہ اسرار کرنے لگے بھائی آپ اس طرح قید ہو کر کب تک بیٹھے رہیں گے پلیز آپ پلیز اپنے آپ کو چینج کریں سبرینہ اس کی لادلی بہن تھی میں کچھ نہیں جانتی آپ میرے ساتھ آئیلنڈ جا رہے ہیں ہم ڈنڈی کی سیر کریں گے اور خوب انجوئے کریں گے تو پھر ٹھیک ہے نواز شام سات بجے کی فلائٹ ہے ریڈی ہو کر نیچے پہنچ جانا ہم تمہارا انتظار نہیں کریں گے وہ گوھر کے الفاظ پر حیران کی ظاہر کرتا ہوا وہ لا انتظار نہیں کریں گے مطلب مجھے تم خود ہی تو تیار کروا رہے ہو انتظار نہیں کریں گے مطلب کہ ٹھیک سات بجے تمہیں میں خود اس کمرے سے اٹھا کر لے جاؤں گا ایک زوردار کہہ کہیں نہیں گھر میں دوبارہ زندگی کی خوشیہ بھر دی تھی بہر اور سبرینہ اس کے کمرے سے نکل گئے تو مسکراتا ہوا بولا مرد کبھی رویا نہیں کرتے تلخی اور اداسی واضح تھی وہ کئی بار آئیلنڈ آ چکا تھا مگر گلاسکو سے ہی واپس چلا جاتا تھا آئیلنڈ کا چھوٹا ساحل اسٹیشن ڈنڈی اس کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا حلال خانوں کے بہترین ریسٹورنٹس نے اس کو اپنی جانے خاصا متوجہ کیا تھا وہاں انٹرنیشنل پولو اور گولف کلٹ تھے امرہ اور روسا اس کے کلپ کے ممبران تھے ہر ایک چیز کو نفاثہ در کرینے نے اپنا پیرہن اڑا رکھا تھا سب سے سردی اور دھند کی وجہ سے فلحال سڑکے ویران ہی تھی وہ ایک اچھے ہوتیل میں رہائش وزیر تھے گوھر اور سبرینہ کے دوست اس سے کئی اس سے کئی قطرہ رہے تھے کیونکہ ان کا بڑا بھائی تھا کیونکہ وہ ان کا بڑا بھائی تھا اور بڑے بھائی کا تشخص عمر سے نہیں بلکہ نام اور مقام سے پہچانا جاتا ہے یہی وجہ تھی کہ وہ اکیلہ ہی کمرے میں پڑا ہوا اپنے لیپٹاپ پر چیٹنگ میں مصروف تھا پرسکون ماحول میں کھانا کھا کر وہ سڑکوں پر تہلنے کے لئے نکل پڑا اب دن کی تین بج رہے تھے سڑکوں اور پارکوں میں چہل پہل شروع ہو گئی تھی وہ حیران تھا کہ اس ملک کے باشندے حلال فوڈز تو استعمال کر ہی رہے تھے مگر ان کی زیادہ تر ڈشیس چٹ پٹے پکوان پر مشتمل ہوتی تھی مثلا پکوڑا سموسے بھلے فروٹ چاٹ وغیرہ وغیرہ وہ مزے لے لے کر ان ڈشیس کو کھا رہے تھے اس نے پڑھا تھا اور پریٹی سے سن رکھا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان میں ان کھانوں کی کافی ڈیمانڈ ہے جبکہ یہ لوگ سرک مرش کے استعمال سے گھبرا جاتے ہیں پریٹی کے ذکر پر وہ خود ہی مسکرانے لگا بے وقوف لڑکی نوازش سے محبت کرتی تھی اس بات کا اظہار کئی بار کر چکی تھی مگر نوازش جانتا تھا کہ وہ سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہے نوازش اس پر اپنی شخصیت کو واضح نہ کرنا چاہتا تھا اس نے اپنی الگ پہچان پیدا کر رکھی تھی اس کی بہت کم دوست تھے جن میں لڑکیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی کیلی وہ واحد دوست تھا جو اس کے مزاج کو سمجھتا تھا اور وہ کیلی کی باتوں سے حوصلہ اور امید پاتا تھا یہی وجہ تھی کہ ان کی دوستی خاصی پرانی اور مشہور تھی پریٹی ان کی کلاس فیلو تھی وہ تین سال بعد اچانک نمدار ہوئی تھی وہ سمسٹرز چھوڑ کر ہندوستان چلی گئی تھی اور پھر ان کے رابطے بھی ختم ہو گئے تو اس نے پریٹی کو بھول جانا چاہا مگر وہ چند دن قبل اچانک اس کے سامنے آ کر اس کو چوکا بھی گئی اور حیران بھی کر گئی پریٹی کی آنکھوں میں وہی چمک اور پیاس تھی جو حضرت تین سالوں سے نوازش اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے بھولانے کی کوشش کرتا رہا تھا اس نے دل کے کسی ایک خاص کھونے میں پریٹی کے لئے نرم کوشہ محفوظ کر رکھا تھا مگر وہ اپنی شخصیت کو اس پر آیا کر کے اس کا دل نہیں دوڑنا چاہتا تھا کیونکہ پریٹی اس کو خوبصوت اور وجی صورت بھرپور مرد تصور کرتی تھی تو زندگی کی رہنائیوں میں اس کا بھرپور ساتھ دے سکتا تھا وہ پریٹی کے اس خواب کو تعبیر تو نہ دے سکتا تھا مگر اس کو چکنا چور کرنے کا بھی اسے کوئی حف نہ تھا وہ جہانگی ریسٹورن میں بیٹھا مزیدار پکوڑوں سے لکندوز ہو رہا تھا کہ اس کی نظریں ہوتل کے انتظامیہ اور مینجر تک کا جائزہ لینے لگی اس کے لئے حیرت انگیز انکشاف یہ تھا کہ اس ہوتل کا پورا عملہ مسلمانوں اور صرف پاکستانیوں پر مشتمل تھا یہ اس ملک کا اصول ہے کہ چاہے کروڑ پتی مالک بھی ہو وہ بھی کام کرتا ہے اس نے پینٹ شر نے ملبوس ایک باؤ ٹائپ باؤ ٹائپ آدمی کو تندور میں نان لگاتے ہوئے دیکھا تو ویٹر سے پوچھ بیٹھا اس کے بتانے پر پتا چلا کہ نان لگانے والا اس ہوتل کے مالک کا بڑا بیٹا ہے وہ ان قوموں کی ترقی کا راز سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ کام کو ہی ترجیح دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے دوسری قوموں کو کئی کئی سالوں تک محکوم بنا کر ان پر حکومت کی تھی اور ان کے ملکوں میں یہ قانون اور رواج رائش تھا کہ مالک چاہے کتنا بھی امیر کیوں نہ ہو وہ لیبر کے ساتھ اتنا ہی کام کرتا تھا جتنا کہ لیبر یہی وجہ تھی کہ ان ملکوں میں روپیہ پیسہ کمانے کے لیے آنے والے ایشیا یا دوسرے لوگ بھی لیبر کے انداز میں کام کر کے اپنے دن رات سوار رہے تھے ہلکے پھلکے پاکستانی میوزک نے اس کو مصور کرنا شروع کر دیا تھا وہ سنگر کے خوبصورت اور دل میں اتر جانے والی آواز میں کھو گیا تو اسے احساس ہوا کہ گانے والے نے تو کمال کیا ہی تھا مگر شاعر نے بھی دل کی گہرائی سے ان الفاظ کو اپنے دلی جذبات کا پیرہن اڑا کر الفاظ کی صورت میں موٹی پیرو دیئے تھے کسی ماتھے کا جھومر بنانا ہے مجھے چاند چرانے دو کسی آچل کو کرنا سہانا ہے مجھے چاند چرانے دو اس نے کبھی غزلے یا ایشیا میں بننے والے گانے نہ سنے تھے اور نہ ہی کبھی فلم میں دیکھی تھی وہ تو بس انگلیش گانے سننے کا شوقین تھا اور فلم کو وہ محض پیسے اور اوقات کا زیادہ سمجھتا تھا لیکن اس غزل میں نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ محض غزل سننے کے لیے بیٹھا رہا گلوکار کے گلے میں گلے سے نکلنے والے پرسوز الفاظ اس بات کا اہتہ کر رہے تھے کہ گلوکار کو بھی اس شاعری سے عشق ہے یا پھر خصوصی توجہ سے اس غزل کو کمپوس کیا گیا تھا کٹیا میں اندھیرہ چار سو آندھیوں سے دیا بجھنے پر عشقوں کو لڑیوں میں سجانا ہے مجھے چاند چرانے دو کوئی شیر پر سر دھننے لگا تو بیٹر اس کی کیفت دیکھتا ہوا مسکرا کر اس کے پاس مزید آرڈر لینے کے لیے آیا مگر اس نے اشارے سے اس کو خاموشی سے جانے کا اشارہ کر دیا اور خود غزل سننے میں مگن ہو گیا گہن زدہ ہے آج یہ کہ کر مت بہلاؤ مجھے آج ہی تو سما سہانا ہے مجھے چاند چرانے دو میرا گیت سنو اور سو جاؤ راتوں کو جاگنے والو پھر تاروں کو بھی سنانا ہے مجھے چاند چرانے دو اس کی تار گلوکار کی تار سے ملنے لگی تھی وہ غزل سننے میں اس قدر مہو تھا کہ اسے ہوش ہی نہ رہا کہ کب ویٹر نے گرم گرم کافی کاما کو اس کے سامنے لاکر رکھ دیا مجھ اس کے لے کر کافی پینے لگا حالانکہ اس کا آرڈر اور ارادہ بھی نہ تھا سنا ہے سب عالم ہی مطارف ہے اس کی فرحت کا مجھے بھی چاندنی میں نہانا ہے مجھے چاند چرانے دو اداز جی نہ بہلے گا اب کسی مطرب گیت سے شب و روز یہی میرا ترانا ہے مجھے چاند چرانے دو انہوں نے کہا محفل میں تم بھی آنا تحفہ نایاب لے کر اب ان کا مان بڑھانا ہے مجھے چاند چرانے دو آخری شیر میں شاعر کی محفوب کو تحفہ نایاب دینے کی شدید خواہش نے اس طرح الفاظ کا روب دھارہ تھا کہ گلوکار نے تین مرتبہ آخری شیر کو گایا اور غزل ختم ہو گئی تو کافی کا آخری گھوٹ رہ جانے پر نوازش کو احساس ہوا کہ اس نے تو کافی منگوائی ہی نہ تھی وہ اپنی حالت پر خود ہی ہسنے لگا اس نے ویٹر کو بلا کر اس گلوکار کا نام اور البم کا نام لکھوا لیا وہ شاعری نے اس کے اندر محبت کی امنگ اور دوسرے کی خواہش کے احترام کو عالی مقام دینے کا جذبہ پیدا کر دیا تھا وہ پریٹی کو سب کچھ سچ بتا دے گا وہ مرد نہیں ہے مگر پریٹی سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ کوئی مرد بھی اس کی محبت کی برابری نہیں کر سکے گا وہ پریٹی کو محبت کی انتہا تک چاہے گا وہ محبت کو مہراج کی اس برندی تک لے جائے گا کہ محبت عشق کا ردبہ پا لے گی وہ پریٹی کو بتائے گا کہ وہ اس کی جسم سے نہیں بلکہ اس کی روح سے محبت کرتا ہے محبت جسموں کے حصول کا نام نہیں بلکہ روح کی پاکیز کی اور دلوں کے احترام کا نام ہے وہ بھی پریٹی سے محبت کرتا ہے وہ پریٹی کو بتائے گا کہ وہ ہجڑا ہے مگر اس کی محبت کا احترام کرے گا اس کو اپنے دل میں جائز اور بہتر مقام دے گا وہ اس کو دل کے مندر میں داسی بنا کر اس کی پوجہ کیا کرے گا وہ محبت کو محبت سے بھی بلند اور آلہ مقام سے نواز دے گا اس نے بھی دوسرے سیاہوں کی طرح کیمرہ اور دوربین گلے میں لٹکائی ہوئی تھی وہ بھی اوچھی نیچی چھوٹی بڑی سر سبز پہاڑیوں پر چڑھتا اترتا قدرت کے نظاروں سے دل کو بہلا رہا تھا اس نے دوربین آکھوں سے لگائے اور پہاڑوں سے نیچے اوپر اور آگے پیچھے دور و نزدیک کے نظارے کرنے لگا اسے یہاں آ کر بہت اچھا لگ رہا تھا گوھر اور سبرینہ نے اس کو حبز زدہ دنیا سے نکال کر ان نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لئے بہت ہی اچھا موقع فراہم کیا تھا وہ گزشتہ تین چار دن سے جس ٹینشن زدہ ماحول میں وقت گزار چکا تھا اس کو معلوم تھا کہ وہ دن کتنے تکلیف داد ہیں اس نے تو ان دنوں کو اپنی زندگی کے بترین دن پر قرار کیا تھا مگر یہاں آ کر اس کو وہ دن بھولنے لگے تھے وہ دوربین کو نزدیک کرتا ہوا ایک منظر پر اپنی نگاہیں اور دماغ کا مرگست ٹکا چکا تھا اس کے دماغ میں سائے سائے ہونے لگی تھی مگر اس کو یہ اختیار نہ تھا کہ وہ سبرینہ سے جا کر یہ پوچھتا کہ وہ اس نوجوان کے ساتھ کیا کر رہی ہے اس نے نوجوان کا چہرہ اور سبرینہ کو کلوز کر کے اس کی تصاویر بنانا شروع کر دی جدید اور ڈیجیٹل کیمرو نے ان دونوں کو واضح طور پر فوکس کیا تھا نوجوان کوئی ایشیای ملک کا باشندہ لگ رہا تھا یہ کوئی حیرت والی بات نہ تھی کیونکہ ان ملکوں میں لڑکو لڑکیوں کے افیرز نارمل افیرز اور میل جور کو تنگ نظری نہیں بلکہ آزاد خیالی کے طور پر دیکھا جاتا تھا اس نے کیمرے سے نظری ہٹائی تو اسے یوں لگا کہ وہ نوجوان سبرینہ کو کچھ دے رہا ہے اس نے دوربین نمہ کیمرہ لگا کرنے کسابیر کو کلوز کیا اور کیمرے میں محفوظ کر لیا اور پھر جب سبرینہ اس نوجوان سے رخصت ہوئی فی آخری منظر نے نوازش کی غیرت کو لڑکارا مگر وہ مجبور اور بے بس تھا اس کا خون کھول رہا تھا یہ بہت بڑا جھٹکہ تھا جو اس کے ضمیر کو جنجوڑ گیا تھا مگر وہ اس معاشرے کے خوانین اور مادر پدر آزادی میں نقب نہیں لگا سکتا تھا وہ بھی اگر بھرپور مرد ہوتا تو ناجہ نے کیا کرتا اس پر بھی کوئی قانون لاغو نہ ہوتا تھا جو غیرت کے زمرے میں آتا ہو وہ واپس آ کر ہوتل میں اپنے کمرے میں بند ہو گیا اس کی آنکھوں کے سامنے سبرینہ اور نوجوان گھومنے لگے اس نے سبرینہ کو نامعلوم کیا چیز دی تھی وہ سبرینہ سے پوچھنا چاہتا تھا مگر اس خیال کے آتے ہی اس نے اپنے ارادے کو بدل دیا اس طرح اس کی گھر میں فساد اور ہنگامہ برپا ہو سکتا تھا سبرینہ کی ہی ترکداری میں بات کرتے کیونکہ وہ معاشرہ تھا کیونکہ وہ معاشرہ تھا جو بارک لڑکی اور لڑکے کو اپنی زندگی مرضی سے گزارنے کی اجازت دیتا ہے اس نے سبر کے گھوٹ پی کر موقع کی مناسبت کا انتظار کرنے کا سوچا اور خود کو ریلیس کرنے کے لیے کمرے کی کھڑکی کھول دی تھنڈی اور یہ خواہ نے اس کا استقبال کیا تو اس کی صفیتناک سردی سے سرکھ ہونے لگی اس نے دوبارہ اسی ہوتل میں کافی پینے کا پروگرام بنایا اور اپنا کور تبدیل کر کے سرکھ رنگ کا مفلر گرلے میں باندھا تو اونی ارگن مفلر نے اس کی گردن کو گرمانہ شروع کر دیا اس نے لیدر کی کالی جیکٹ اور بلو جینز کے ساتھ سبز رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی جو جیکٹ میں چھپ کر رہ گئی تھی لیکن اس وقت وہ کوئی ہیرو لگ رہا تھا اعتراف میں گریوی برف کو اٹھا کر وہ اس کے گولے بناتا اور خود ہی ایک طرف پھیک دیتا سڑکوں سے برف ہٹانے والے فورک لفٹر اپنا کام تیزی سے کر رہے تھے کسی بھی سڑک پر ٹرافک کے مسائل برف کی وجہ سے نہ تھے وہ اس شہر نمہ قصبے کا نام دیکھ کر متاثر ہوئے بھی نہ نہ رہ سکا تھا وہ واپس اسی ہوتل میں آ گیا تو ابھی تک وہ ٹیبل خالی تھا اور اتفاق سے وہی ویٹر اس کو مسکراتا ہوا خوش آمدید کہہ کر اس کے لیے کافی لینے چلا گیا تو نوازش نے اس کو روک لیا میں ایک شرط پر کافی بھیوں گا وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف دیکھ کر بولا جی سر شرط کیسی جس گلوکار کی گزلے پہلے چل رہی تھی وہی سیڑھی لگا دو وہ ہسنے لگا آپ بھی فواز صاحب کی طرح اس سنگر کے دیوانے لگتے ہیں نوازش نے پہلی بار نام سنتے ہی حیرت سے پوچھا فواز صاحب وہ ہستہ ہوا بولا اس ریسٹورنٹ کے مالک وہ اس سنگر کے تو دیوانے ہیں ابھی وہی سیڈی لگ جائے گی وہ چلا گیا تو چند منٹ بعد ہی میزک چلنے لگا ریسٹورنٹ کی چھت سے آواز اس طرح آ رہی تھی کہ جیسے اس سنگر کو اوپر والے کمرے میں بٹھا دیا گیا ہو اور وہ نیچے کی طرف دیکھ کر گا رہا ہو اور اس بات سے حض اٹھا رہا ہو کہ سننے والے اس کی آواز سے اندوز بھی ہو رہے ہیں اور اس کو پسند بھی کرتے ہیں چھیڑا ہے چھیڑا جو میں نے کنکر سے ٹھہرے پانی کو تو داہدار کر دیا اس نے میری کہانی کو انداز وہی تھا کرب اور سوز سے بھری آواز نے شائع کی بھی لاج رکھنا شروع کر دی تھی نوازش کو اس گزل میں بھی لطف محسوس ہونے لگا تھا اس نے کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی سب گیت اور خوشیاں نہ ختم کر لے بہار میں خضا میں روتی پھی روگی کہدو بلبل دیوانی کو کبھی مل جاؤ ہم رہ یار کے کسی موڑ پر مجھے نگاہیں پھیر لینا مجھ سے بھلا کر دوستی پرانی کو نوازش کا اس شائعری اور سنگر سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہ تھا اور نہ ہی اس کی زندگی میں کوئی ایسا موڑ آیا تھا کہ وہ اس غمگین شائعری کو اداس اور سوگوار لہجے میں سنتا مگر نہ جانے کی اس کو سکون محسوس ہونے لگا تھا بیٹا نے کافی اس کے سامنے رکھ کر میز کو ہلکا سا بچایا تو نوازش نے مسکرا کر آنکھیں کھولی اور ٹھینکیو کہہ کر پھر آنکھیں بند کر لی ہمراہ رقیبہ مجھے پوجھنے آئے وہ میری تربت پہ کر ہی لیا خراب اس نے اپنی شام سوہانی کو ہر روز نشتر سہے نہیں جاتے جب اس کی یادوں کے پھر سوچتے ہیں بھول جائے اس ایک انجانی کو نوازش نے آنکھیں کھول کر کافی کو دیکھا اور گرم گرم کافی کی چسکی نے اس کے لطف کو دوبالہ کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی وہ مزیدار کافی کو مزے لے لے کر گھوٹ گھوٹ پینے لگا تو غزل کا آخری مصرہ اور پھر مکمل شیر اس کو اپنی جانے متوجہ کر کے دل کے اندر سے ہلا کر رکھ گیا تھا کبھی کے اڑ جاتے جو اسیر نہ ہوتے الفت سیاد کے مگر یہی چاہیں گے قائم رکھے اس کی بدگمانی کو چھیڑا جو میں نے کنکر سے ٹھہرے پانی کو تو داگدار کر دیا اس نے میری کہانی کو غزل نے اس کے منتشعے ذہن کو پرسکون کر دیا تھا مگر وہ جیسے ہی ویٹر کو ٹپ اور بلد دیکھ بل ادا کر کے اپنی جگہ سے اٹھا تو ایک اور نیا امتحان اس کے لئے اپنی باہے کھولے اور مو پھاڑے اس کی طرف تیزے سے بڑھ رہا تھا وہ نیا اور حیران کن امتحان اور طوفان پریٹی تھی وہ پریٹی کو وہاں دیکھ کر کافی حیران تھا مگر اس سے بھی بڑی حیران یہ استجاب کا جو عالم تھا وہ تھا وہ نوجوان جو دوپیر کو سبرینہ کے ساتھ تھا وہ پریٹی کے ساتھ اس کی باہوں میں باہے ڈالے اندر داخل ہو رہا تھا اور یہی کیفت پریٹی کی بھی تھی وہ بھی نوازش کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گئی اس کی آنکھوں میں حیران کنچراغوں کی روشنی اس طرح تھی کہ وہ اور کچھ نہ دیکھ پائی بس اپنے ساتھ کھڑے نوجوان کو ہی دیکھ کر رہ گئی مگر نوازش نے جو محبت کا ابھی ابھی تاج محل تعمیر کر لیا تھا وہ پل ہی پل میں چکنا چور ہو گیا تھا وہ نوجوان بھی حیرت سے پریٹی کی نظروں کے زاویے میں دیکھتا ہوا نوازش کی طرف دیکھنے لگا کیا بات ہے پریٹی اس نے حیران اور شرم ساہ پریٹی سے پوچھا تو وہ چوک کر مو اوپر کر کے اس کی طرف دیکھ کر بولی ایکچولی میں نوازش کو دیکھ کر بہت حیران ہو رہی ہوں وہ نوازش کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا تمہارا مطلب ہے کہ وہ نوجوان خسیانی سے ہسی ہوتو پر سجاتی ہوئی پریٹی نے اس بات میں سر ہلایا اور میں تمہارا تعرف اس سے کرواتی ہو وہ دونوں چلتے ہوئے حیران اور شجدر کھڑے نوازش کے پاس پہنچے تو پریٹی نے نظر چوراتے ہوئے نوازش سے مسکرا کر کہا ارے نوازش تم حیران کن اتفاق ہے کہ میں اور وکرم بھی آج ہی ٹرپ پر آئے ہیں وہ نوازش سے نظر نہ ملا پا رہی تھی یہ وکرم یہ میری کلاس فیلو نوازش ہے پریٹی نے نوازش کا تعرف کروایا تو وکرم نے ہاتھ آگے بڑھا دیا نائس تو میٹی مسٹر نوازش نوازش نے بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا نوازش یہ وکرم ہے میرے حسپن پریٹی کی نظریں نوازش کی نظروں کی تاب نہ لارہی تھی ان میں کرب اور دکھ کو پریٹی نے واضح محسوس کیا تھا کبھی مل جاؤ ہم رہا یار کے کسی موڑ پر مجھے نگاہیں پھیڑ لینا مجھ سے بھلا کر دوستی پرانی کو نوازش کے ذہن میں سنگر کے وہ الفاظ گنجنے لگے تھے وہ مو کھولے پریٹی کی طرف اور وکرم نوازش کی طرف حیران کن انداز میں دیکھے جا رہا تھا نائس تو میٹی مسٹر وکرم نوازش نے اخلاقیات کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کہا اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر گھرم جوشی سے تبایا پریٹی کی طرف دیکھتا ہوا بولا تم کلاس میں کافی ہوشیار ہو مگر زندگی میں اتنی ہوشیار ہو کی اس بات کا مجھے انداز آنا تھا وہ کرزیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خود بھی بیٹھ گیا اور ان کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وکرم مسکراتا ہوا بولا کیا کوئی پرانا شکوا ہے میری بیگم سے مسٹر نوازش ارے نہیں نہیں وکرم صاحب میں آپ کی شخص سے واقع متاثر ہوا ہوں کہ پریٹی کو آپ جیسا ہزمین اور خوبصورت خواند ملا وہ ہسنے لگا یہ تو اپنے اپنے کرموں کی بات ہے میں بھی خود کو خوش قسمت تصور کرتا ہوں کہ مجھے اس ملک میں اپنے ہی ملک کی لڑکی بھی ملی تو پریٹی کی صورت میں وہ ایک انگلی سے اس کے گال پر آئے ہوئے بالوں کی لڑپ ہٹاتے ہوئے کہنے لگا ینگ خوبصورت اور پریٹی اس کا انداز قربان ہو جانے والا تھا کیا لیں گے آپ کافی چاہ یا فیکوچ سنیکس نوازش نے موسم کی ملاسبت اور حلال فوڈ ریسٹورنٹ کی بنا پر پوچھا تو بکرم مسکرانے لگا میں چاہے نہیں پیتا بس ایک سوپ ڈرنک لے لوں گا میرا خیال ہے کہ آپ کی نظر سے غالب ان یہ نہیں گزرا کہ یہ حلال فوڈ سپلائے کرتے ہیں نوازش نے کبھی شراب نہ پی تھی اور اسے اس وقت تو بکرم انتہائی برا اور گھٹیا لگ رہا تھا وہ چاہتا تھا کہ اس پر اس سرپرائز کے اس سرپرائز کے مطالق پریٹی سے پوچھے مگر بکرم کی موجودتی میں وہ کوئی بھی بات کرنے کی پوزیشن میں نہ تھا تقدیل نوازش کو موقع فراہم کر دیا تھا بکرم کے موبائل پر رنگ ہونے لگی تو وہ نمبر کو غور سے دیکھتا ہوا ایکسکیوز می کہہ کر وہاں سے اڑ گیا کب ہوئی شادی نوازش موقع کی تار میں ہی تھا مگر نظر جھکا کر بیٹھی رہنے والی پریٹی کچھ نہ بول پائی تو وہ بڑے کرب سے کہنے لگا جسے تمہاری شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے تمہاری شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے مگر اپنی تقدیل سے یہ شکوا ہے کہ جس طرح زندگی ٹھہری ہوئی تھی وہی رہنے دی جاتی کیوں اس میں کنکر پھیک کر حلچل مچا دی پریٹی کرب سے اس کی طرف دیکھتی ہی بولی کنکر کنکر پریٹی پریٹی کے لیے شاید یہ لفظ انجانہ تھا ہاں ایک چھوٹی سی کنکر پھیک کر میری زندگی میں محبت کی لہروں میں حلچل مچانے کی کوشش کی تھی مگر پریٹی تم نہیں جانتی کہ میں وہ میں نے وہ کنکر خود ہی ایسی جگہ مار لی جہاں سے کوئی بھی لہر ساحل سے ملنے کے لیے بیتاب ہو کر نہیں آتی بلکہ وہ ٹھہرے پانی میں گری اور میری بیداخ زندگی کو داخدار کر گئی پریٹی نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے دکھ بھرے انداز میں کہا اس میں زہر اس میں زہر کو اپنے بیٹے کی خاطر پی میں اس زہر کو اپنے بیٹے کی خاطر پی رہی ہوں وہ اور انکشاف سن کر پریشان ہو کر اٹھا اور جنمیل کرتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا وہ ناقابل یقین انداز میں پریٹی کی طرف دیکھے جا رہا تھا اور پھر وہی آواز وہی سنگر اور وہی شائری اس کے دماغ کی چولے ہلانے لگی وہ اس ماحول سے نکل آیا پریٹی کی صدایہ اس کا پیچھا کرتی رہی مگر سنگر کی آواز اس کی سماعتمیں گونجنے لگی وہ پیدل ہی برفیلی سڑک کے کناروں پر چلنے لگا کبھی میرے لیے تیرے دیدار بہت تھے ہمیں اس دل پر کبھی اختیار بہت تھے شائری اور گلوکار کی صدایہ اس وزا میں گونج کر اس کا حوصلہ آزمانے لگی وہ اپنے ارد گرد دیکھتا ہوا کرچی کرچی دل کو اکھٹا کرنے لگا وہ کبھی ٹھہر کر اپنے پیچھے دیکھنے لگتا یہ شاید پریٹی اس کو آواز دے کر کہے گی کہ اس نے اور بکرم نے شادی نہیں کی بلکہ تم سے مزاک کیا ہے مگر ہواے کچھ اور ہی گا رہی تھی دل و جان کیا ہر چیز ہی گوالی بس کسی پر ہمیں احتبار بہت تھے تمہارا خیال بھی نہ بھیگا بارشوں سے پناہگاہ کے شجر ساہیہ دار بہت تھے جھاک کر لبے جھاک کر لبے بام سے پیچھے ہٹ گئے لوگ کہتے ہیں تم ملنسار بہت تھے بز میں احتبار میں تجھے دیکھا دل رو پڑا اس نادان پر ہمیں اختیار بہت تھے کچھ شیر نے اس کو بچوں کی طرح رولا دیا تھا وہ سڑکو پر محضہ وارہ گردی کرتا ہوا پریٹی کے ہر اس خیال سے جان چھوڑانا چاہتا تھا جو خیال اس کا سرمایہ تھا مات دیتے تجھے اپنی ہار سے بھی ہماری صفوں میں مگر غددار بہت تھے ہم آتو جاتے تیری بسم میں پر اس میں مدو اعتبار بہت تھے اوروں کی بے رخی مد گنواؤ مجھے تم خود بھی کبھی وفادار بہت تھے حیرت ہے محفل میں تنہا ہے آج وہ کبھی دشت میں جس کے یار بہت تھے آخری شیر کو گلوکار نے اس کی زندگی کا نیچوڑ سمجھتے ہوئے اس قدر کرب اور دکھ سے گایا کہ اسے اپنے ساتھ ساتھ چلنے والی ہوائے بھی 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 محسوس ہونے لگی بار بار گلوکار کا ان الفاظ کو اپنے انداز میں ادا کرنے کا تو نوازش کرنے لگا تو نوازش کی آنکھوں نے ساون کی جھڑی لگا دی کیوں ڈھونڈو قاتل کو شہر در شہر بس تم ہی میرے رازدار بہت تھے کبھی میرے لیے تیرے دیدار بہت تھے اس نے آج اور ابھی وہاں سے جانے کا پروگرام بنایا اور ہوٹل آگر پیکنگ کرنا شروع کر دی تقدیر نے اس کے ساتھ انتہائی گھنانا مزاک کیا تھا وہ تین سال قبل کی پریوٹی میں بھی اپنے لیے پسندیدگی کے تاثرات دیکھ چکا تھا اور پھر چند دن قبل بھی اس کی آنکھوں میں نوازش کو پانے کی جستجو تھی اس کی پیاسی آنکھیں نوازش کی محبت بھری جھیل نمہ آنکھوں میں ڈوبنا چاہتی تھی مگر نوازش نے خود کو بہت رکا تھا وہ جانتا تھا کہ وہ مرد نہیں ہے اسے پریوٹی سے پیار کر کے اس کو اندھیروں میں رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے وہ وقت اور بے رحم تقدیر کو ٹالتا رہا مگر برا ہوا شائری اور گلوکاری کا جس نے ایک پل میں ہی اس کے اندر کے نوازش کو بے بس کر کے رکھ دیا تھا وہ اپنے ہی مہرے سے پٹ گیا تھا دل اس کا بہترین اور خطرناک مہرہ تھا مگر اس نے ہی نوازش کی بچھائی ہوئی بسات پر بری طرح مات دے کر ساری بازی اس کے ہاتھوں سے اس طرح نکال دی تھی اس طرح ساحل پر کھڑے آدمی کے پاؤں تلے سے پانی ریت کو بہا کر لے جاتا ہے یا پھر کسی مرنے والے کے ہاتھوں سے زندگی کی ڈور آہستہ آہستہ چھوٹنے لگتی ہے اور بلا آخر زندگی ہار جاتی ہے وہ اس طرح پوری شکست پر خاصا رنجیدہ تھا اور درہا درہا کی خیالات وسوسے اس کو مزید پریشان کر رہے تھے اس نے دو دن رو دھو کر گزارے اور تیسے دن یونیورسٹی چلا گیا گیلی بہت چالاک کہلی بہت چالاک تو تھا تو تھا ہی مگر اب اسے خطرناک بھی لگنے لگا تھا کیونکہ اس نے نوازش کا ستا ہوا چہرہ اور سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ پریشان ہے اور معاملہ بھی لڑکی کا ہے نوازش میری جان ہم ہجڑے ہیں اس معاشرے کی دکتی رکھ وہ کرب سیب کہنے لگا اور نوازش سننے لگا یہ لوگ ہمیں ناسور سمجھتے ہیں تیسری دنیا اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہم کو دیے جاتے ہیں یہ لندن ہے یہاں تو پھر بھی کچھ ہماری قدر ہے میں نے پڑھا ہے کہ ایشیای ریاستوں میں تو ہجڑوں کو اپنے پاس بھی نہیں بیٹھنے دیا جاتا ان کا داخلہ مدرسوں مساجد اور دوسری عبادت گاہوں میں انتہائی سختی سے ممنوع ہے تم خود سوچو پریٹی بھی انڈین ہے اس کا تعلق بھی ایشیای ریاست سے ہے وہ تمہیں کس طرح چاہ سکتی ہے وہ تم سے محض وقت گزارا کر رہی تھی اسی تم سے کوئی مفاد نہ تھا نہ جسمانی اور نہ ہی روحانی کیلی خاموش ہوا تو نوازش اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا اسے معلوم نہیں ہے کہ میں ہجڑا ہوں کیلی حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا تو بھی کمینہ ہے رو رو کر حلکار ہو رہا ہے ملا خود سوچ تم اس کو کیا فائدہ دے سکتے ہو کیلی کی دلیل خاصی وزندار تھی مگر نوازش اپنی منطق پر اڑا ہوا تھا وہ مجھ سے محبت کرتی تھی میرے وجود سے نہیں وہ غصے سے پھر پڑنے والے انداز نے بولا نوازش نوازش اپنے آپ کو جھوٹی تسلیہ دے دے کر مد بہلاو یہ لندن ہے میرے بھولے یار اس لندن میں کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا اس نام کی چڑھیا ان ریاستوں میں نہیں پائی جاتی وہ کیلی کو مزید نہ مڑکانا چاہتا تھا سر جھکا کر محبت کے موضوع پر اس کا فلسفہ سنتا رہا وہ مان گیا کہ کیلی کی واقعے کافی تحقیق ہے اس نے ہجڑوں کے بارے میں انٹرنیٹ سے بہت سی معلومات اکھٹا کر رکھی تھی وہ نوازش کو مختلف ملکوں کا حوالہ دے دے کر سمجھا رہا تھا اور پھر طویل بحث کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے لیپریٹی کی محبت اگر واقعی خون میں سرائیت کر گئی ہے تو پھر اس سے محبت ہی کی جائے نہ کہ شکوا شکایت کر کے محبت کو بھی اس کی محراز سے گرا کر شرمندہ کیا جائے تم اس سے محبت کرتے ہو تو اس کی عیب پوشی کرو اس کی باتوں میں خوشبو کو محسوس کرو پھر کیا ہوا کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتی محبت تو قربانی مانگتی ہے کھو دینے کا نام محبت ہے پالے نہ ہی محبت کی میراج نہیں ہے نہ کچھ نہ کچھ اس کی بھیڑ کرنا ہی بڑتا ہے یہ دل جگر نظر اور پھر پورے وجود کو آہستہ آہستہ گھن کی طرح کھانے لگتی ہے کھوکلا اور ناکارا دل اس کے کسی کام کا نہیں ہوتا اپنے دل کو کبھی بھی پریٹی کی محبت سے خالی مت ہونے دینا ورنہ مر جاؤ گے اسی دن اور اسی وقت کیلی دماغ خراب کر کے اس کو سمجھاتا ہوا یونیوسٹی کی گینڈین پر لے آیا تھا وہ اشاروں سے لڑکوں اور لڑکیوں کو ایک دوسرے کی باہوں میں باہر ڈالے گھومتے پھرتے کہہ کہے لگاتے دیکھ کر وہ نوازش کو سمجھانے والے انداز نے بولا تم کیا سمجھتے ہو یہ آپس میں محبت محبت کھیل رہے ہیں ہرگز نہیں ان دونوں کو ہی دونوں سے اپنا اپنا کام ہے وہ ایک آگ دبا کر بولا تو نوازش کے ہوتے پر مسکان پھیل گئی ہاں بس خوش رہو اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے انجوائے کرو وہ پھر اور سکون ماحول میں کافی سے لتندوز ہونے لگے بادلوں کی گڑکڑا ہٹ نے ان دونوں کو چوکنے پر مجبور کر دیا کیونکہ لندن کا موسم بے ایمانی کی طور پر مشہور ہے انہوں نے کافی ختم کر کے وہاں سے کلاس میں جانے کی بچائے گھروں کو جانے کا ارادہ بنایا اور بلعدہ کر کے وہاں سے اپنے اپنی گاڑیوں میں اپنے اپنے گھروں کو نکل گئے گوہر اور سبرینہ نے بہت برا منایا تھا مگر اس بات کا اظہار انہوں نے نوازش سے نہ کیا تھا بلکہ ماہ پارہ اور فیضان علی سے کہا تھا وہ گھر پہنچا تو وہ دو روح بھی اسے ٹی وی لاؤنج میں مل گئے ہیلو پاپا ممہ اسی طرح جو اب بھی جواب ہی نوازش کو محبت سے ملے تو ماہ پارہ کی گود میں سر رکھ کر سوفے پر لیٹ گیا ماہ پارہ اسے بہت محبت کرتی تھی اس کے بالوں میں انگلیاں پھرتی بولی تب تو ٹھیک ہے بیٹا ہاں جی وہ مقتصرن بولا تو فیضان نے چشمے کی اوٹ سے اس کی طرف دیکھا اور بولا نوازش کیا ڈنڈی پسند کرتے کیا ڈنڈی پسند نہیں آیا تھا کہ وہاں سے بھاگ آئے فیضان علی اس کی اداسی اور جلدی واپس آنے کی وجہ وجہ جان کر اس کا غم باتنا چاہتا تھا اگر اس کے خیال کے مطابق کوئی غم ہوا تو نوازش کیا ڈنڈی بہت اچھا علاقہ ہے ڈنڈی تو پھر تم اداس اور غمزدہ کیوں لگ رہے ہو اس بار ماہ پارہ بولی اور تم تڑپ بھی ادھورہ چھوڑ اور تم ٹرب بھی ادھورہ چھوڑ کر چلے آئے بعد لوگی گرج اور بجلی کی کڑک نے سر شام ہی اندھیرہ کر دیا تھا مگر وہ اپنے خوبصد گھر میں خوبصد شہر اترقی آفتہ ملک میں تھا کسی بسمانتہ ملک میں نہیں تھا جہاں بارش کے ایک دن پہلے ہی بجلی بند ہو جاتی ہے یا پھر ہلکی سے انداز میں تخریب کاری کی واردات ہونے پر موٹر سائیکل پر ڈبل سواری کی پابندی لگ جاتی ہے وہ کھرکی سے باہر ہلکی ہلکی بارش کو دیکھتا ہوا بولا ماما مجھے پیار ہو گیا ہے اس کا یہ فکرہ فیضان علی اور ماں پارہ کے لئے کرن کا تیز جھٹکا تھا جو وہ مشکل سے پائے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے مجھے معلوم ہے کہ میں کیا ہوں لیکن ڈیڈ یہ جو پیار اور محبت ہے نا یہ شخصیت نہیں دیکھتے کیلی کہتا ہے کہ ہم کو پیار محبت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے بکواس کرتا ہے وہ محبت پر تو سبھی کا حق ہوتا ہے ہر طبقے کا ہر معاشرے کا اور ہر شخص کا بلکہ ہر جاندار زہروں کا حق ہوتا ہے فیضان علی خود کو سنبھالتا ہوا بولا اور اس نے نوازش کی آواز بھیگی بھیگی اور یاسس سے بھرپور لگ رہی تھی کون ہے وہ مہبارہ کی آواز میں وزن کی کمی نوازش نے محسوس کر لی تھی بدل مسکان ہوتوں پر سجاتا ہوا کہنے لگا وہ لڑکی ہے اس نے میرے اندر محبت کی جو جلائی میرے دل کے تاروں کو چھوڑا چھیڑا وہ جھن جھن کر بجھنے لگے تو پتا چلا وہ پر آئی ہے وہ کسی اور کی ہے اس کا بیٹا بھی ہے اسے معلوم ہے کہ تم مہبارہ نے جان بجھکن نوازش کی دلازاری کی پیش نظر فکرہ دھورا چھوڑ دیا تو وہ کہکاہ لگا کر ہس پڑا یہی تو دھوک ہے ممہ اس نے مرد کو دھوکا دیا ہے نوازش کیا ہے یہ تو اسے اب معلوم ہوگا اس نے میرا دل دھوڑا ہے ممہ ایک دل ٹوٹنے سے زندگی ختم نہ کر لو وہ بھی تو جیتے ہیں جو معذور ہوتے ہیں وہ فیضان علی کی طرف دیکھ کر رہ گیا تو مہبارہ نے ازباد میں سر ہلا کر اس کو دلازار دیا اور اس سے تمام تفصیل پوچھنے لگی وہ اپنے الفاظیں بتانے لگا اور جان بجھک سبرینہ اور وکرم کی ملاقات کو چھپا گیا پریٹی اور وکرم اور پریٹی کا یہ بتایا پریٹی کو یہ بتایا کہ یہ شادی اس نے اپنے بیٹے کی خاطر کی ہے ان الفاظ پر نوازش کی آواز بھر رہ گئی وہ مہبارہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر اس کو دلاسہ دینے لگی اب دوسری طرف نوازش میں تمہیں بتانے ہی والی تھی کہ پریٹی نے اپنی صفائی میں دلیل دینا چاہی تو اس نے ہاتھ پٹھا کر منع کر دینے والے انداز میں کہا جھوٹ چھپانے کیلئے سچ کا پیرہن اور اس طرح اوڑ کر پیرہن اس طرح اوڑو کہ تمہاری خامی نظر نہ آئے میں نے تم سے کوئی دلیل نہیں مانگی لیکن میں تمہیں بتانا چاہتی ہو کہ میں مجبور تھی اتنی لاچار کہ میری زندگی دعاو پر لگی ہوئی تھی پریٹی کی بات سن کر اس نے تھنڈی ساز بھرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور متوجہ ہو گیا اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ پریٹی کی مجبوری سننا چاہتا ہے یا پھر دلچسپی رکھتا ہے کہ اس کے ارمانوں کا خون کرنے کے لئے پریٹی نیکین وجوہات کا سہارا ڈھونڈا ہے وہ یونیورسٹی سے باہر ایک پارک میں پتھر کے بینچ پر بیٹھ گئی نوازش میں یہ کہہ کر محبت کی توہین نہیں کرنا چاہتی کہ میں تم سے بہت محبت کرتی تھی میں آج بھی تم سے محبت کرتی ہوں اتنی محبت کے لفظ محبت بھی اپنے آپ پر فخر کرنے لگے تو پھر یہ محبت کا کونسا انداز ہے کہ مجھے پل بھر میں بیگانہ کر کے اپنے سے اتنا دور کر دیا کہ میں تمہیں نظر ہی نہیں آتا وہ دکھ سے بولا اس کی نظریں نیچے گھاس پجمی ہوئی تھی میں تم سے دوری کا سوچ بھی نہیں سکتی میں تین سال بعد لندن واپس آئی ہوں میری شادی تین سال قبل ہی وگرم سے ہندوستان میں ہو گئی تھی وہ بتانے لگی تو نوازش کی دلچسپی بڑھ گئی وگرم اس فلیٹ میں رہتا تھا جو میں نے اب کی رائے پر حاصل کر لیا ہے میں اس نے میرے ساتھ والا فلیٹ کے رائے پر لے لیا اور مجھ پر اپنی شخصیت کا جال پھیکنا شروع کر دیا ہمسائے ہونے کے ناتے ہمارا تعرف ہوا تو وہ بھی ہمارے ہی شہر کا نکل آیا پھر ہندوستانی اور یورپ کی تاریخ پر تفسرے اور بحث مباحثے نے ہمیں اجنبیت کی راہوں سے نکال کر دوستی کی منزل کی جانب روا دوا کر دیا اس دوران اس نے مجھے پروپوس کیا مگر میں نے سکتی سے اس کو ڈاٹا اور دوستی ختم کرنے کی دھمکی دی مگر وہ بہت کائی تھا اس نے ایک پیکٹ میرے سامنے رکھا اور بولا کہ اس کے جانے کے بعد کھول کر دیکھنا اور پھر فیصلہ کرنا میں بہت حیران اور پریشانی کے عالم میں اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی خباست اور شیطانیت کو دیکھتی رہی وہ چلا گیا تو میں نے لرستے اور کابتے ہاگتوں سے پیکٹ کھولا تو میری روح بنا ہو گئی پریٹی خاموش ہوئی تو نوازش کو محسوس ہوا کوشش میں آہیں بھر رہی تھی نوازش کو اس کی کہانی میں دلچسپی کا انصر محسوس ہوا تو اس نے پریٹی کے کندے پر اپنا پیار بھرا ہاتھ رکھا اور دھیرے سے بولا پھر میں جس فلیٹ میں رہ رہی تھی وہ کبھی اس کا تھا اس نے واش روم اور بیڈروم کے ساتھ ہر کمرے میں کیامرے لگا رکھے تھے اس نے میری تصاویر کو کمپیوٹر کی مدد سے اپنی شرمناک حرکتوں واری تصاویر سے جوڑ رکھا تھا وہ اس کام کا ماہر تھا میں وہ تصاویر دیکھ دیکھ کر مٹی ہو رہی تھی میری آنکھوں سے آنسوں کے برسات جاری تھی اس نے ایک تصویر کے پیچھے لکھا تھا کہ ایسی ہی کئی تصاویر وہ ہندوستان میرے گھر والوں کو بھیج دے گا اگر میں نے اس کی بات مان کر اس سے شادی نہ کی تو نوازش اگر وہ تصاویر میرے عزتدار ماباب کے پاس پہنچ جاتی تو وہ شرم و حیاء اور عزت و وقار سے پالی ہوئی پریٹی کی وہ حرکتیں دیکھ کر ہی مر جاتے میں نے لندن چھوڑنے کا فیصلہ عزت میں کر لیا اور ہندوستان چلی گئی اس نے پندرہ بیس دنوں تک مجھے موبائل پر کافی میل بلیک میل کیا اور میرے مسلسل انکار پر وہ ہندوستان چلا آیا وہ پتاجی کے دوست کا بیٹا نکلا تھا اس کی راہ آسان اور میری زندگی کٹھین ہونے لگی اس نے پتاجی کو راضی کیا اور شادی دیہ ہو گئی میں اس کی پتنی بن کر زندگی گزارنے سے بہتر موت سمجھتی تھی میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی مگر گھر والوں کو علم ہو گیا اور ڈاکٹروں کی سر توڑ کوششوں نے میری زندگی بچا لی وہ خاموش ہو کر پھر آنکھیں صاف کرنے لگی اس بار نواشش کچھ نہ بولا بس اس کی طرف دیکھتا رہا وہ ٹیشو سے آنکھیں صاف کرتی ہوئی پھر کہنے لگی سوہاگرات کو اس نے میرے سامنے تمام تصاویر اور فلموں کو آگ لگا دی اور وعدہ کیا کہ وہ آج کے بعد کسی بھی لڑکی کے ساتھ ایسی حرکت نہیں کرے گا کارٹو پر گزاری گئی اس رات نے مجھ سے میری محبت کی معراج کو چھین لیا میں اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی جس گندگی اور زلارت کے بھور میں گھیر کر اس نے میری مجبوری سے فائدہ اٹھایا تھا مجھے اس سے گھنانے لگی میں اس کی سوہاگن تو بن گئی مگر دعائے کرنے لگی کہ لندن جانے سے پہلے بیوگی کا لبادہ اور لوں میں فطری طوح پر بزدیل اور کائر ہوں ایسا کوئی بھی قدم نہ اٹھا سکی جو وکرم سے میری جہاں چھوڑا سکتا بھگوان نے مجھے راہول کی راہول کی صورت میں خوبصد بیٹے کی تحفے سے نوازا تو مجھے چھوڑ کر کاروبار کا بہانہ بنا کر لندن چلا آیا میں نے اور پتاجی نے موتد بار فون کر کے اسے واپس بلانے کی کوشش کی مگر اس نے ہمیشہ کاروبار کا بہانہ بنا کر ہمیں ٹالنا شروع کر دیا دو سال یوں ہی گزر گئے تو مجھے تشویش ہوئی تو میں نے اپنے سسرالیوں کو آگاہ کیا انہوں نے اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے وکرم کو واپس ہندوستان بلوایا وہ راہول سے بہت پیار کرتا ہے اس نے چھ سات مہاں ہمارے ساتھ گزارے اور دوبارہ لندن آ گیا لیکن اس بار اس کے لندن آنے میں میری رضا مندی شامل تھی کیونکہ میں نے چھ سات مہاں میں محسوس کیا تھا کہ اس کی لندن سے غیر موجودگی میں کاروبار کافی متاثر ہو رہا تھا کیونکہ دن میں کئی کئی بار فون کالز پر اس کے ماتحد عملہ اس کو لندن آ کر کاروبار سنبھالنے کی درخواستیں کر چکے تھے اس نے ہم سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیں جلد کال کرے گا مگر راہول ڈھائی سال کا ہو گیا تو میں اس کو بتائے بغیر ہی راہول کو ساتھ لے کر لندن آ گئی وہ مجھے دیکھ کر حیران اور پھر کافی پریشان ہو گیا میں نے فلیٹ میں آ کر کچن وغیرہ کو سنبھالا اور فلیٹ کی ساتھ ستائی کرنے لگی تو مجھے وکرم کے کاؤنٹر کے دراز سے ویسے ہی تین چار بند پیکٹس ملے میں جوگ گئی میں نے ان پیکٹوں کو کھول کر دیکھا تو ایک بار پھر میرے بدن کے بال کھڑے ہو گئے کیونکہ جیسا کھیل اس نے میرے ساتھ کھیلا تھا وہی کھیل وہ تین چار اور لڑکیوں کے ساتھ بھی کھیل رہا تھا وہ تصاویر اور ان کے تمام موبائل موبائل نمبرز اور مکمل بائیو ڈیٹا دیکھ کر میں نے وہ پیکٹ وہی رکھ دیئے اور وکرم سے ان لڑکیوں کو بچانے کی تراکیب سوچنے لگی نوازش کو فوراں ومنظر یاد آنے لگا کہ اس نے وکرم کو اور سبرینہ کو اس طرح دیکھا تھا کہ وکرم نے سبرینہ کو کوئی چیز دی تھی کہ سبرینہ بھی اس کے گھرانے چکر میں فز گئی ہے یہ خیال آتے ہی وہ روح کی گہرائی تک کاب کر رہ گیا تم ان لڑکیوں کو جانتی ہو پریٹی نے استفامیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا تو وہ اپنی بات کی وضاحت کرتا ہوا بولا میرا مطلب تھا کہ ان تین چار پیکٹوں میں جن لڑکیوں کی فوٹوز تم نے دیکھی ہے ان میں سے کسی کو بھی پہچان لوگی کسی کو پہچان لوگی نوازش اپنے اندر کا چور نکال پریٹی کے سامنے رکھ رہا تھا اگر کبھی آمنے سامنے آگئی تو ضرور پہچان لوگی وہ دھیرے سے بولی تو نوازش چھنٹی ساز بھرتا بولا پھر کیا ہوا میں نے اس سے اس بات پر جھگڑا کیا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا اس نے مجھ پر تشدد کیا میں نے اس کو وومن کوٹ میں جانے کی دھمکی دی تو وہ سنبھلتا ہوا بولا ہم ایسا نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے وہ صرف ان لڑکیوں کو بلیک میل کر کے ان سے دولت بٹورتا تھا اچھی خاصی اور موٹی رقم اس کی جیب میں اور اکاؤنٹ میں ہر ماہ باقاعدگی سے ٹرانسفر ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے کام کا ماہر کھلاڑی ہے اسے چھوٹی موٹی کاروباری فیملی کی کسی بھی لڑکی کو کبھی ان حرکات سے تنگ نہیں کیا وہ بڑی سے بڑی مشلی فاس کر اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھتا ہے وہ لڑکیوں کو پوائنٹ کے بہانے بلوا کر ان کی تصاویر والا پیکٹ ان کو دے دیتا ہے اور پھر اس کی بلیک میلنگ اس کو لاکھوں پاؤنڈز دلوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے نوازش لرس کر رہ گیا تھا کیونکہ فیضان علی کا نام کاروباری حلقوں میں آلہ سطح پر لیا جاتا تھا اور اس کی ماہانہ آمدنی عام کاروباری لوگوں کی سالانہ آمدنی تھی یہی وجہ تھی کہ وکرم نے سبرینہ کو بھی پریٹی کی طرح اپنے جال میں پھزا لیا تھا وہ اب اس کو بلیک میل کر کے اس سے بھی رقمیں ایٹ ایٹ رہا ہوگا اور سبرینہ اس کے جال میں کٹے پر کبوتر کی طرح پھڑ پھڑا رہی ہوگی آئیم سوری نوازش اتنا یقین رکھنا کہ میں بے وفا ہر جائی نہیں ہوں میری وکرم کے ساتھ اس مسئلے پر چپکلش چل رہی ہے میں اس سے ڈائیورس چاہتی ہوں مگر وہ مجھے اپنا سائبان سمجھ کر اس کام کو آگے بڑھا رہا ہے کیونکہ اس کے پتاجی میرے پتاجی کے گہرے دوست تھے اور اب بزنس پارٹنرز بھی اگر وہ مجھے طلاق دیتا ہے تو ان کا ہندوستانی بزنس بھی تباہ ہو جاتا ہے اور وہاں لوگ دونوں پارٹیز کے الاحدہ ہونے کی وجہ بھی جانیں گے اور اس طرح بات نکل کر بہت دور تک چلی جائے گی اس میں میری بھی بدنامی ہے اب اس کی بدنامی اب اس کی بدنامی ہوگی نوازش کھوئے ہوئے انداز نے بولا تو پریٹی اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی دیکھو پریٹی اب تم اس کی بیوی ہو وہ تمہاری اخلاق کے آس سے گری ہوئی تصاویر تو کسی کو نہیں دکھا سکتا کسی طرح اس کی بدنامی ہوگی نوازش کی بات میں بزن تھا مگر اس کو حیرت ہوئی کیونکہ وہ پریٹی نفی پریٹی نفی میں سر ہلا رہی تھی اور اس کے چہرے پر سراسیم کی چھائی ہوئی تھی اس نے ان تصاویر کو کمپیوٹر میں محفوظ کر کے کسی اور مرد کے چہرے کو استعمال کیا ہے میں بری طرح پھس چکی ہوں مگر نوازش وہ نوازش کے قدموں میں بیٹھی ہوئی اس کے ہاتھ پکڑ کر بولی میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں آج بھی اسے ججک کر کہا میری آنکھوں میں دیکھو تمہیں میری محبت کی سچائی نظر آئے گی میرا اعتبار کرنا اور میری محبت پر اعتماد رکھنا وہ نوازش کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی وہ وہی پتھرکہ ہو کر رہ گیا تھا اس کے اندر سے کوئی دور کوئی کوئی اس کے اندر سے کوئی اس کے اندر سے دور کوئی بولا کاش میں بھی مرد ہوتا اس خیال کو سنتے ہی اس کی آنکھیں جھلکنے لگی وہ گھر کی جانب چل پڑا اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ سبرینہ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا اور اس کام میں گوھر کی مدد لے گا گوھر معاملات کو سمجھتا ہے اور اسی یقین تھا کہ وہ اس کی بھی مدد اس کی مدد بھی کرے گا اور اس بات کا فیضان علی اور مہپارہ کو پتا نہیں چلنا چاہیے تھا کیونکہ مہپارہ اور فیضان علی اس ملک کے شہری اور اسی ثقافت کے والدلدادہ تھے وہ شاید نوازش کی بات پر یقین نہ کرے اور شاید سبرینہ کی حمایت میں نوازش کی سچائی کو بھی جھٹلا دے وہ ترہ ترہ کے خیالات میں مگن گھر پہنچا تو اتفاقی طور پر سبرینہ اور گوھر اکیلے ہی ٹی وی لاؤنج میں تھے پھیلو ہائے کرنے کے بعد وہ سبرینہ اور گوھر کو سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ بات کہاں سے شروع کریں کیونکہ اس معاشرے کی اولین شرط ہی آزاد درن آزاد زندگی ہے مادر پدر زندگی مادر پدر آزادی نے اسے اس معاشرے کی نسلوں کو گھن لگا دیا ہے وہ جانتا تھا کہ سبرینہ سمجھدار پڑی لکھی اور بارک لڑکی ہے اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا حق بھی رکھتی ہے لیکن وہ اس خاندان کا بڑا بیٹا تھا اور بڑا بھائی ہونے کے ناتے اس کا حق بنتا تھا کہ سبرینہ کو سبرینہ کو وکرم نامی دلدل سے بچا لیں سبرینہ اس نے فیصلہ کیا لیا کہ وہ آج ہی بات کرے گا اور ابھی یہ سوچتے ہی اس نے سبرینہ کو مخاطب کیا تو وہ ریمورٹ سے ٹی وی کی آواز کم کرتی ہوئی اس کی جانی متوجہ ہوئی جبکہ ملازم نے گوھر سبرینہ کے سامنے چائے رکھی اور واپس چلا گیا غالباً انہوں نے نوازش کے آنے سے پہلے ہی اکھٹے چائے پینے کا پروگرام بنایا تھا جی بھائی وہ تمیز سے بولی تو نوازش کو حوصلہ ہوا کہ وہ اس کی بات سنے گی بھی اور مانے گی بھی اس سے پہلے کہ نوازش کچھ کہتا گوھر بول پڑی نوازش یار گوھر بول پڑا نوازش یار آپ کو تو کسی میسٹری میسٹری فلم کا اداکار یا ہدایتکار ہونا چاہیے تھا مگر مجھ میں تو ایسی کوئی خامی نہیں کہ میں میسٹری اس فلم میں بناتا فیروتر کی بتر کی جواب پر گھر میں کہکہیں گونجنے لگیں نوازش جانتا تھا کہ ان کہکہوں کے پیچھے کتنا بڑا توفان چھپا ہوا ہے جو جلد ہی آنے والا ہے اور اخلاق کیا تو تمیز کی ایٹو سے تعمیر شدہ ہر عمارت کو بہا کر لے جانے والا ہے سبرینہ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں سبرینہ اس کے پرسرار انداز پر حیرت سے بولی پوچھے بھائی پلیس یہ سسپنس ختم کریں وکرم کو کب سے جانتی ہو توفان کی پہلی لہر اٹھی اور سبرینہ کی طرف بڑھنے لگی وہ چوک کر سیدھی ہو کر سوفے پر بیٹھ گئی کون وکرم اس کے چہرے پر شرمندگی یا پریشانی کا کوئی انسر نہ تھا تمہارا بیچینی سے پہلے بدلنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم اس کو جانتی ہو نوازش دھی میں اور پرسکون لہجے میں ہی بات کو آگے بڑھا رہا تھا بھائی میرے یقین کریں میں کسی بھی وکرم تھا وکرم نامی شخص کو نہیں جانتی فرض کرو اگر تم جانتی ہو تو وہاں نے لکمہ لگایا نوازش بھائی پھر کیا ہوتا یا پھر یا پھر کیا ہونے والا ہے سب دینا نے اس بات میں سر ہلایا تو نوازش بدستور سکون سے بولا گوھر میں جس وکرم کی بات کر رہا ہوں وہ بڑا خطرناک شادر اور ایار شخص ہے اچھا گوھر اس لفظ کو لمبا کرتا ہوا بولا اتنے خطرناک شادر اور ایار شخص سے آپ کا تعرف کیسے ہو گیا اس کی بیوی نے بتایا نوازش کے مو سے نکل چکا تھا مگر اب بات کو سنبھالنا بھی ضروری تھا وہ میری کلاس فیلو ہے اس کلاس فیلو نے اپنے شوہر کے بارے میں آپ کو کس طرح بتا دیا کہ اس میں یہ صفات پائی جاتی ہے گوھر پلیز بحث میں علج کر اس مسئلے سے توجہ مت ہٹاؤ نوازش کا لہجہ کچھ ترش ہوا تو سبرینا بھی زبان پر کابو نہ رکھ سکی آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے because it's my life میں جانتا ہوں سبرینا نوازش گوھر کی طرف بھی دیکھ رہا تھا جس نے سبرینا کی بات سن کر اس بات میں سر ہلایا تھا لیکن میں تمہاری لائف تباہ ہونے سے بچانا چاہتا ہوں یہ اختیار آپ کو میں نے تو نہیں دیا وہ تنس سے بولی تو پھر کس نے دیا میں تمہارا بڑا بھائی ہوں وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو گوھر نے اس بحث کو فضول جانتے ہوئے گھوٹ گھوٹ چاہ پینا شروع کر دی میرا حق بنتا ہے کہ تمہیں اچھے برے کی تمیز سکھاؤں گوھر بھی تو مجھ سے بڑا ہے اس کا حق کیوں نہیں بنتا وہ تنکر بولی اور بائی دو وے یہ حق ماما اور پاپا کو ہے اور میں بھائی ہوں کہ ان کو بھی نہیں میں بالی ہوں اپنا اچھا برا سمجھتی ہوں وہ بلیک میلر ہے نوازش چیخنے لگا تو سبرینا ہاتھ اٹھاتی ہوئی بولی پلیز بھائی رشتوں کا احترام بنا ہی رہے تو بہتر ہے میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی وہ بھی چائے کا مگھوٹوں سے لگا کر گھوٹ گھوٹ چائے پینے لگی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی کرم کو جانتی ہوئے نوازش بات کو ختم کرنا چاہتا تھا ہاں مقتصر جواب کو سن کر گوھر بھی اس کی طرف دیکھنے لگا مگر اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ اس معاملے سے بلکل بے پروا ہے اس سے ناتہ توڑ لو نوازش نے اپنے لہجے کی توفان کو کابو میں رکھتے ہوئے کہا کیوں وہ میرا دوست ہے وہ دشمن ہے تمہارا اس خاندان کا دشمن وہ ڈیڈی کی دولت پر نظر جمائے ہوئے ہیں توفان کی لہریں اس بار سبرینہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو وہ اپنا دفع کرتی بھی بولی میں کوئی ایسا کام نہیں کر رہی جس کی بنا پر وہ مجھے یا ڈیڈی کو بلیک میل کریں وہ میرا دوست ہے بس وہ انتہائی گھٹی اور زلیل انسان ہے اس نے اپنی نوازش پلیز انف اس انف گوھر اٹھتا ہوا بولا سبرینہ بالک ہے اس پر اپنی دنگ نظری کا پردہ مت ڈالو وہ اپنا اچھا برا سمجھتی ہے گوھر نے اس کی بات کاٹی تھی جبکہ سبرینہ نے گوھر کی بات کاٹنے کاٹتے ہوئے تیز اور ترش لہجے میں کہا تم خود کیا کرتے ہو ہم نے تو کبھی کبھی تمہارے معاملات میں دخل نہیں دیا تم جو کر رہی ہو میرے سامنے ہیں اور میں کیا کرتا ہوا تمہارے تمہیں بتانا ہوگا ابھی نوازش کے اندر توفان چنگھارتا ہوا سبرینہ کی طرف بڑھا اور اس کو اپنی لپیٹ میں لے کر ادھر ادھر پٹکنا ہی چاہتا تھا کہ اس کا ہاتھ موٹے تناور درخت نمہ دلیل سے چھو گیا وہ اس دلیل کو جواز بنا کر کنارے پر نکلنے کے لیے پر تولتی ہوئی بولی دن رات ہجڑے کیلی کے ساتھ گزارتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی یہ دلیل تو نہ تھی یہ تو وہ آگ تھی جس نے یک دم مخالف سندھ کی ہوا کے زور سے شدت پکڑ لی تھی اور اس کا رخ نوازش کی طرف ہو گیا تھا اور وہ الفاظ کی دہکتی ہوئی آگ کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر بڑھتا دیکھ کر گم سمکھڑا ہو گیا وہ اپنے دفعہ میں کچھ بھی نہ کر سکتا تھا وہ ان دونوں چھوٹوں کی طرف دیکھتا رہا جنہوں نے اس کو لفظوں کے شولے سے بھسم کر کے رکھ دیا تھا وہ سبرینہ کی بات کی گہرائی کو سمجھتا ہوا خود کو کسی اندھے کوئے میں گرتا ہوا محسوس کرنے لگا جس کی گہرائی نامعلوم تھی اس کی روح ان الفاظ کی وجہ سے بری طرح جھلس گئی تھی گوھر اور سبرینہ اس کو خاموش دیکھ کر وہاں سے چلے گئے اور وہ وہی کھڑا رہ گیا ایک جھلسی ہوئی شہتیر کی مانین جس کو آگ نے جھلسا دیا تھا اور اب بھی اس میں سے دھوا نکل رہا تھا اب دوسری طرف کیلی اس کے موں کی طرف دیکھ رہا تھا اس کو پریٹی سے زنکشاف کی توقع بھی نہ تھی اور پھر نوازش نے جو باتیں سبرینہ سے کی تھی وہ بھی کیلی کو ہلا کر رکھ گئی تھی اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم اس کا میرنے وکرم کو جیل بھیجوا دیتے ہیں کیلی انتہائی غصے میں نظر آ رہا تھا اور سبرینہ مجھے تو اس کی گندی ذہنیت پر گھن محسوس ہونے لگی ہے زلیل لڑکی کیلی تم کچھ نہیں کرو گے اس طرح بیچاری پریٹی کی زندگی عذاب بن جائے گی نوازش کو یہ بھی ڈر تھا کہ سبرینہ وکرم کو یہ نہ بتا دیں کہ تمہاری بیوی نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے وہ سمجھ گیا تھا کہ وکرم جیسے جرائم پیشہ ارگندی ذہنیت رکھنے والے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنی بیوی کو نقصان پہنچائے گا کے لیے نوازش کے خیال کی نفی کی تو وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا ان لوگوں کے لیے رشتوں کی کوئی احمد نہیں ہوتی مگر اس کا بیٹا بھی ہے آخر کوئی باپ اپنی اکلوتی اولاد کو کسی بھی قسم کا نقصان کس طرح پہنچا سکتا ہے کیلی ذہنی طور پر تیار تھا کہ وہ اکرم کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی ضرور کرے گا ہم کیا کر سکتے ہیں نوازش ہاروانتا ہوا کہنے لگا مگر خیال رہے کہ پریٹی پر حرف نہیں آنا چاہیے سب سے پہرے تو مجھے پریٹی سے ملنا ہوگا پھر اس کا مینے کے بارے میں کچھ کر سکوں گا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کیا کرنے والے ہو نوازش سر پکڑ کر رہ گیا تو وہ ہستے ہوئے بولا تم کیلی کو نہیں جانتے کیلی ہجڑا ضرور ہے مگر اس کا دماغ ان مردوں سے زیادہ سوچتا ہے بس تم دیکھتے جاؤ وہ وہاں سے جانے لگا تو نوازش نے اسے پکار کر روکا کیلی پریٹی اور راہل کو کچھ نہیں ہونا چاہیے میرا اعتبار کرو نوازش میری وجہ سے ہے میری کسی بھی حرکہ سے پریٹی اور راہل کو کچھ نہیں ہوگا وہ وہی سے چلا گیا مگر نوازش کو دھڑکا سا لگ گیا تھا وہ جانتا تھا کہ کیلی کافی جرائم پیشہ افراد سے کافی تعلق ہے اسے پریٹی اور اس کے تین سالہ بیٹے راہل کی فکر ستانے لگی تھی دو تین دن اسی طرح گزر گئے تو گھریلو فضا میں تناؤں محسوس کرتے ہیں فیضان علی نے ان تینوں کو اپنے پاس بھلا لیا تینوں ہی خفا خفا لگ رہے تھے ماہ پارہ بھی استنی ہوئی پراغندہ میں فضا پراغندہ فضا میں گھٹن محسوس کرنے لگی تھی اس نے اپنے بچوں کو کبھی بھی اس ماحول میں اس موڈ میں نہ دیکھا تھا وہ بھی فیضان علی کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا کہنے والا ہے یا پھر بچے کیا کہنے والا ہے پہلے تو اس تناؤں کو ختم کرنا اہم ترین مسئلہ تھا سبرینہ کیا بات ہے بیٹا فیضان علی جہاندیدہ آدمی تھے اس نے معاملے کی جڑ تک پہنچنے کے لئے بات کا آغاز اپنی بیٹی سے کیا اور فیضان علی کی طوقع کے این مطابق سبرینہ نے زہر اگلنا شروع کر دیا اپنے اس بیٹے سے پوچھے جسے آپ کی زندگی میں ہی آپ کی جگہ لینے کی جلدی ہے سبرینہ کے انگاروں کی طرح گرم الفاظ نے مہپارہ فیضان علی اور نوازش کو جھلسا دیا تھا وہ حیران کی اس کی طرف دیکھ رہے تھے یہ تم کس لحظے میں اپنے ڈیڈی سے بات کر رہی ہو مہپارہ کا رویہ بھی تلف ہونے لگا تھا فیضان علی نے معاملہ سنبھالتے ہوئے اس علجھن کو سلجھن بناتے ہوئے کہا سبرینہ نوازش تمہارا بڑا بھائی ہے اس نے اگر تمہیں کسی غلط کام سے روکنے کی کوشش کی ہے تو اسے تمہارا احساس ہے مگر سبرینہ ہتے سے اکڑی ہوئی تھی رشتوں کی آڑ میں میں یہ حق کسی کو نہیں دے سکتی کہ میری زندگی میری احزادی سلب کرے ڈیڈ بھائی کو کیا ضرورت ہے کہ سبرینہ کی ٹوہوں میں لگے رہے اور اس کی جاسوسی کرتے رہے یہ گوھر تھا جس نے اصل مسئلے کی طرف توجہ دلائی نوٹس والا معاملہ توجہ دلا کر نوٹس والا معاملہ اٹھایا تھا فیضان علی نے اپنا روک نوازش کی طرف موڑا اور پوچھنے لگا نوازش تم بتاؤ کیا معاملہ ہے نوازش نے گوھر سے سبرینہ کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اس کے لئے نفرت تھی اس نے بات ختم کرنا چاہی اور بولا ڈیڈ آئیم سوری مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی پھر نوازش سبرینہ کی طرف دیکھتا ہوا کہنے لگا سبرینہ آئیم سوری وہ جلمن کرتی آنکھوں سے اٹھ کر چلا گیا سبرینہ اور گوھر کیلئے نوازش کا یہ انداز حیران کن تھا وہ اتنی جلدی ہتھیار پھیک کر میدان سے بھاگ جائے گا ان دونوں کو یہ امید نہ تھی سبرینہ نوازش تمہارا بڑا بھائی ہے اپنے روئے کو بدلو فیضان علی غصے میں تھے اس کا بڑا پن دیکھا تم نے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے تم سے بھی سوری کیا سبرینہ غصے سے پھنکارتی بھی اٹھ گئی اور پاو پٹکتی وہاں سے نکل گئی اب مہ پارہ اور فیضان علی کی نظرے گوھر پر پڑ گئی تھی تم واپس کب جا رہے ہو مگر میں نے کیا کیا ہے وہ اس سوار پر بگڑ گیا گڑھ بڑا گیا تھا تم نے بھی اپنے الفاظ کا وہ نوازش کے خلاف کیوں استعمال کیا فیضان علی نے چھپتے ہوئے انداز میں اس سے پوچھا تو وہ آہ بھرتا ہوا کہنے لگا ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پر پابندی کا تصور نہیں ہے اور بھائی سبرینہ کی آزادی سلب کر کے اس کے دوستوں سے ملنے جلنے پر پابندی لگا رہے تھے اور میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں فیضان علی اور مہ پارہ کو اب سمجھائی تھی کہ معاملہ کیا ہے ان کی نظروں میں نوازش کی قدر و منزلت اور بڑ گئی تھی اس نے ذرا اس نے اس نے سبرینہ کو غلط سوسائٹی سے روکا تھا روکا ہوگا وہ دونوں میں ابھی بھی نوازش کے کمرے کی طرف چلے گئے فیضان علی نوازش کے موسے سبرینہ اور وکرم کی تعلقات کا انکشاف سنکہ ششدہ رہ گیا تھا نوازش علی نے پریٹی سے سنی ہوئی تمام داستان اور اپنے کیمرے سے بنائی ہوئی تصاویر ان کو دکھاتے ہوئے اپنی صفائی بیان کی تو فیضان علی نے اس کو سینے سے لگا لیا تم اس وکرم کا حدود 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 اربح معلوم کرو میں اس کا بندبس کروں گا کیلئے اس کا بندبس کر لے گا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے نوازش کے ہوتوں پر دکھ بھری مسکان دیکھ کر مہپارہ نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا فکر نہ کرنا بیٹا اس معاملے میں ہم تمہارے ساتھ ہیں مجھے پتا ہے مماؤں مسکراتا ہو بولا اور مجھے سانس لینے کے لیے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے فیضان علی اور مہپارہ وہاں سے نکل گئے تو وہ کیلئے سے رابطہ کرنے لگا لیکن ہر بار میسیجنگ سرویس کی سہولت نے اس کا استقبال کیا تو اس نے اپنا پیغام ریکارڈ کروا دیا اور اب کیلئے کے ساتھ مل کر وکرم کو اس ملک سے نکالنے کے لیے سرگرم ہو رہا تھا کیلئے کی ریپورٹ کافی خطرناک انکشاف پر مکنی تھی وہ یہ کہہ کر وہ یہ کام وکرم اکیلانہ تھا ان کا پورا گروہ تھا جو ہندوستان اور دوسرے ایشائی ممالک سے ہیروین اس مگل بھی کرتا تھا وکرم کو اس گروہ میں مرکزی حیث حاصل تھی لڑکیوں کو بلیک میل کرنے کا دھندہ اس کا ذاتی تھا اس تمام معاملے سے گروہ کے کسی رکنے کا کچھ لینا دینا نہ تھا یہی وجہ تھی کہ وہ دن بدین دولت کی ریل پیل سے کروڑوں پاؤنڈز کا مالک بن گیا تھا اور اس نے اپنا کافی اچھا اثر 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 اصوخ بھی بنا لیا تھا کیلئی نے تمام ریپورٹس ایک کاغذ پر لکھی اور نوازش کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا میرے خیال ہے کہ ہمیں پولیس کو انفارم کرنا چاہیے وہ کیا کرے گی نوازش مختصرن بولا اس کی نظر کاغذ پر جمع ہوئی تھی وہ ان کمینوں کو ننگا کر کے اکبارات اور میڈیا پر دکھا دے گی نوازش ہسنے لگا گستے میں بہت اچھے لگتے ہو اور ہمیشہ بات غلط کر جاتے ہو کیلئی نے استفہامی انداز اپنایا تو نوازش کہنے لگا ان کمینوں کو میڈیا کے سامنے ننگا کرے گی یہ نہیں کہ ان کو ننگا کر کے میڈیا کے سامنے لائے گی پولیس دیکھ تو بھی زلیل ہی ہے میری بات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے تو مجھے بتا ان کے خلاف کیا کرنا ہے نوازش سنجیدگی سے بولا کیلئی یہ لوگ تو انتہائی خطرناک ہوں گے اور ہم دونوں اکیلے کس طرح ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں نوازش پریٹی تم سے کتنی محبت کرتی ہے کیلئی کا یہ سوال اتنا اچانک تھا کہ نوازش چوک کر اس کی طرف دیکھنے لگا کیا مطلب پریٹی کا میری ذات اور اس معاملے سے کیا مطلب کیا لینا دینا ہے بہت گہرا تعلق ہے مجھے بتاؤ کہ وہ تمہاری محبت میں اپنے شوہر سے بیوفائی کر سکتی ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا نوازش واقعی کنفیوز ہو گیا تھا دیکھو نوازش کیلئی اسے سمجھانے والے انداز میں اس کے کندے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا وکرم بلیک میلر ہے وہ ہیروین اور کوکنگ کا اسمگلر ہے اس کا بہت بڑے گروہ سے تعلق ہے اس کا نیٹ ورک بہت بڑا ہے نوازش اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش میں ازباد میں سر ہلانے لگا کیلئی پھر بولنے لگا جہاں بہت زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے میرا مطلب ہے کہ وکرم کے گھر میں کوئی ایسا ثبوت ضرور موجود ہوگا جو اس کے اور اس کے گروہوں کے خلاف ہوگا پریٹی کو وہ ثبوت ہم تک پہنچانا ہے وہ ایسا کرنے میں اس سے اور ایسا کرنے میں اسے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اگر وہ تم سے محبت کرتی ہے تو کیلئی نے آخری فکرہ الفاظ چبا چبا کر کیا تو وہ ہوق بنا کیلئی کی طرف دیکھنے لگا وہ واقعی بہت دور کی کونی لائے تھا مگر ایک خیال یک دم اس کے دماغ مجلی بن کر کودا کیلس اس میں پریٹی کی جان بھی جا سکتی ہے وہ اس خیال کے آتے ہی پریشان ہو کر کیلئی کی طرف دیکھنے لگا وہ شادی شدہ ہے اور تم سے محبت کرتی ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ شوہر پرست نہیں ہے بلکہ وہ شوہر کی کمزوری ہے وہ اسے کوئی بھی نقصان پہنچانے سے پہلے ہزار بار سوچے گا کیونکہ پریٹی وکرم کے تین سالہ بچے کی بیٹے راہل کی ماں بھی ہے کیلئی کا شیطان ذہن اس مشن پر کافی کام کر چکا تھا وہ نوازش کو مزید مطمئن کرتا ہو ولا محبت لینے کا نہیں دے بہت کچھ دینے کا نام ہے اگر وہ تم کو مرد سمجھتے ہوئے تم پر اپنا دل دل و جان قربان کرنے کا وعدہ کر چکی ہے تو پھر یہ وقت ہے کہ تم اس کی محبت کو آزماؤں مگر میں تو اسے کچھ بھی نہیں دے سکا حتیٰ کہ یہ بھی نہیں بتا سکا کہ میں مرد نہیں بلکہ ہجڑا ہوں پھر مجھے کیا حق ہے کہ میں اس کی جان خطرے میں ڈالوں نوازش کی دلیل اپنی جگہ مکمل اور مستند تھی ہمیں وکرم کو بھی ننگا کرنا ہے پریٹی کو بھی ان ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھنا ہے نوازش نے گویا اپنا فیصہ سنایا تو مسکراتا ہوا کہنے لگا ظلیل کمینے گھنٹے بھر سے یہی تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش میں اپنا دماغ پل پلا کر چکا ہو اور نوازش کے سینے پر پیار سے گھوسا مارتا ہوا بولنے لگا اگر وکرم پریٹی کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور پریٹی کو دے چکا ہے جسے جھیتنے یا ختم کرنے کیلئے اسے آخری حد تک جانا پڑے گا میں آج ہی پریٹی سے بات کروں گا ابھی اور یہی سے منفی مصر ہلاتا ہوا نوازش کو مجبور کر رہا تھا ٹھیک ہے ابھی کرتا ہو تو اس نے جب سے موبائل نکالا اور پریٹی کا نمبر ڈائل کیا تو دوسری بیل پر ہی پریٹی کی دلکش آواز سنائی دینے لگی کیسے ہو نوازش نوازش اور اس ادھا پر فریفتہ ہو کر رہ گیا تم کیسی ہو اور راہل کیسا ہے ہم دونوں خیریت سے ہیں پریٹی ایک کام کرو گی نوازش کو سمجھنا آ رہی تھی کہ بات کہاں سے شروع کرے میرا مطلب ہے کہ وکرم کے بارے میں تم سے ضروری بات کرنا ہے بے فکر ہو کر کر سکتے ہو کل سے سنگاپور گیا ہوا ہے بلکہ میں تو کہتی ہو کہ تم یہی آجاؤ میرے پاس ان آخری الفاظ میں جو پیاس اور طرق تھی وہ اس بات کی غمازی کرتی تھی یہ محبت کا جادو سا چڑھ کر بول رہا ہے نہیں دراصل اچھا نہیں لگتا دیکھو نوازش میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی بس میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں اور کافی بھی پلاؤں گی بائے وہ کوئی بھی بات سنے بغیر موبائل بند کر گئی کیلی نے تمام بات سن کر اس کو وہاں جانے کا مشورہ دیا بلکہ اسے خود گاڑی میں بٹھا کر پیپلز سٹریٹ تک چھوڑایا پریٹی نے مزید دار کافی سے اس کی مہمار نوازی کی تھی وہ پہلے بھی کئی بار بس فلیٹ میں آ چکا تھا مگر آج اس کی حیثیت صرف مہمار کی تھی یا ایک عاشق کی وہ ان دونوں میں تمیز کرنے سے کاثر تھا پریٹی وکرم تمہیں تنگ تو نہیں کرتا یہ سوال گفتگو کا آغاز تھا یا محض رسمی کاربائی اس بات کی تمیز پریٹی نہ کر سکی مگر وہ اس بات سے خور ضرور ہوئی کہ نوازش نے الفاظ کو محبت کا عبادہ اڑھا کر اس کی خیری دریافت کی ہے زندگی میں وہ سب کچھ نہیں ملتا جس کی انسان بھگوان سے تمنا کرتا ہے پریٹی کے الفاظ گم میں ڈوبے ہوئے تھے پریٹی میں تم سے کہنا چاہتا تھا کہ کیا آج بھی تم اس سے وہ بات کرتے کرتے ہوئے جھجگ گیا وہ بات کرتے ہوئے جھجگ گیا اور پریٹی اس کی طرف دیکھتی ہوئی وہ ہی دیکھتی رہی کہ نوازش اپنی بات مکمل کرے وہ چھت کی طرف اور کبھی فلیٹ کی طرف فلیٹ کی کھڑکی سے بہار کی طرف دیکھنے لگا نوازش میں آج بھی تم سے محبت کرتی ہوں جتنا کالج لائف میں کرتی تھی پریٹی میں تمہاری سچی اور پرخلوز محبت کے قابل نہیں ہوں یہ تمہارا خیال ہے وہ سرشاری سے بولی آج نوازش اس کے گھر خود چل کر آیا تھا اور وہ سمجھتی تھی کہ یہ اس کی محبت کی جیت ہے میرے بارے میں کیا جانتی ہو پریٹی وہ انجانے خوف اور وسوسے کو دل و دماغ سے باہر نکالنا چاہتا تھا مجھے کیا ضرورت ہے کہ تمہارے بارے میں کسی سے پوچھو میرے اندر ایک ایسی کا سوٹی ہے جس کے پیمانے پر تم پورا اترتے ہو پریٹی نے بے باقی سے اپنی محبت کا ایک بار پھر سے اظہار پھر برملا اظہار کیا تو وہ گڑھ بڑھا گیا راہل کہاں ہے وہ مسکرانے لگا تم آج بھی اچھے ادھاکار ہو تعریف کا شکریہ پریٹی وہ کرسی سے اٹھتا ہوا بولا تمہیں کبھی کبھی یہ احساس کچھ احساس کچھو کے نہیں لگا تھا کہ تم ایک جرائم پیشہ ورد کی ساتھ زندگی گزار رہی ہو وہ اپنی بات پر آ گیا تو پریٹی کی آنکھوں سے کر بجھاکنے لگا اس کے دل کے ٹاکے ایک کر کے کھلنے لگے میرا چہرہ اور میرا لہجہ تمہیں کیا بتاتا ہے میں چہرے پڑھنے کا ماہر تو نہیں ہوں مگر جان گیا ہو تمہارا بھیگا ہوا لہجہ میرے دل کو گھائل کر گیا ہے اپنی محبت کا اظہار ان الفاظ میں کر گیا کہ پریٹی کو واضح محسوس ہونے لگا یہ نوازش آج اس کے لیے ہی آیا ہے اپنے شوہر کے خلاف کبھی کچھ کرنا پڑا تو کیا کر سکو گی وہ اسے پٹری پر لانے لگا اگر تمہارا مفاد ہوا تو اپنی جان بھی دے دوں گی وہ فقر اور غرور سے بولی اتنا بڑا اور گہرا سج پریٹی کے وجود کو ہلا کر رکھ گیا زندگی میں ایک کڑوا سج مجھے ہر لمحہ ناغن بن کر دستا ہے نوازش میں تمہارے لئے کیا کر سکتا ہوں پریٹی وہ نوازش کی بات سننکا پریٹی گھر نفی مصر ہلاتی ہوئی اپنے آسو چھپاتی ہوئی کہنے لگی میں نے تم سے محبت کی ہے مگر اس محبت کو تکمیل نہ دے سکی میں تمہاری گنہگار ہوں نوازش میں اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہو اگر میری یہ جان تمہارے کسی کام آ سکے تو میں سمجھوں گی کہ میں نے محبت کی محراج کو پا لیا ہے وہ باقاعدہ رونے لگی تو نوازش نے لرستے ہاتھ سے اس کے کندے کو ہولے سے دبایا تو وہ آنکھیں بند کر کے اس کے خوبصت لمحے اس خوبصت لمحے سے ہز اٹھانے لگی زندگی بہت سے رنگوں سے مل کر بنی ہے ان رنگوں کو آنکھوں میں بسا کر پچھنی زندگی بھول جاؤ پریٹی اور اس کی طرف مڑی تو وہ اس کی طرف مڑی تو آنکھوں میں جھل مل کرتے ہوئے آسو اس کے دل کی کیفت کی ترجمانی کر رہے تھے نوازش میں اپنے آپ کو بہت بدقسمت سمجھتی ہو کہ محبت نے مجھ سے کوئی بھی امتحان طلب کیوں نہیں کیا تم اپنی ہی سوچ سے بہت بلند ہو کر سوچتی ہو تب ہی محبت تمہارے جذبات اور احساسات کے سامنے ہمیشہ سرکرو رہتی ہے اس نے پہلی بہن نوازش کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی آنکھوں سے لگاتی بھی بولی مجھے میری محبت کی قسم مانگو کیا مانگتے ہو پریٹی یہ میری خودگرسی تو ہے مگر تمہارے تعاون سے بہت سی عزتیں پامال ہونے سے بجت بس سکتی ہے اس کی طرف استفحامی انداز میں دیکھتی رہی تو نوازش کو اپنی بات مکمل کرنی پڑی تم مگرم کے خلاف کوئی ٹھوز ثبوت جمع کرو جن کو کوئی بھی جھٹلا نہ سکے تاکہ ہم اس سے ظلم و بربریت کا کھیل مزید نہ کھیلنے دے اور بہت سے گھرانے اس کے چنگل سے بچ سکے وہ نوازش کی ادا پر فریقتہ ہوتی ہوئی بولی بس پریٹی کا سحاق اس کی جان نہیں ہے میں اس کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوں بہت ظالم ہے انتہائی ظالم مجھے اور راہل کو ہیلو بہانوں سے تشدد کا نشانہ بناتا رہتا ہے میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گی نوازش چاید میں اسی طرح انت کے دن بھگوان کا سامنا کر سکوں وہ نوازش کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی اس کی دنیا ادھل بھدھل کر گئی تھی مجھے اجازت راہل سے نہیں ملو گے وہ کہاں ہے نوازش خفت محسوس کر رہا تھا کیونکہ وہ اپنی بہت مکمل کا کہ اجازت طلب کرنے لگا حالانکہ اسے تو پریٹی کی ہر ایک چیز سے پیار ہونا چاہیے تھا اور راہل تو پریٹی کی جان تھا وہ دوسرے کمرے میں لے گئی جو ان کا بیٹروم تھا بیٹ پر گول مٹول تین سالہ بچہ دنیا مافیہ سے بے خبر پرسکون نیند کی وادی میں اس طرح سویا ہوا تھا کہ جیسے کسی تہنی پر کھلتا ہوا پھول آنے والی خضا کی ستم رسیدی سے بے خبر ہو نوازش اس کو پیار کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا پریٹی نے اس کی آنکھوں میں اس انداز سے دیکھا کہ اس کے اندر سے توفان برپا ہونے ہونے کا خشہ پیدا ہو جاتا مگر وہ اجازت لے کر وہاں سے نکل آیا جنون کی حد تک پریٹی اس کو چاہتی تھی اور اس بات کا ثبوت یہ تھا کہ وہ اس کے کہنے پر شوہر کے خلاف کام کرنے پر رضا مند ہو گئی تھی اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی کشم سناوں گی کہ آگے اس کہانی میں کیا لکھا ہے یہ جاننے کے لیے میں ساتھ بنے رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیرکن کو ضرور تباہ دیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خوب سارا خیال رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ